صداد دہشت گردی سن غیر خانونی طور پر آن لائن اسلحہ فروغ کرنے والے چار رکنی گروہ کو گرفتار کر لیا ہے انچار سیٹیڈی راجہ عمر خطاب کہتے ہیں کہ اسلحہ کی جاری لائسنس بنانے کا بھی انتشاف ہوا ہے جس پر کیو آر کورٹ بھی ہوتا ہے اسلحہ سپلائے کرنے میں کراچی کے دکاندار بھی ملوبس ہیں فیس بک پہ پیجز بنے ہوئے ہیں در آدم خیل پشاور اور اس کے آس پاس جو علاقے ہیں جہاں پر یہ کارخانے بنے ہوئے ہیں جن کی در آدم خیل ہے یا مختلف علاقوں میں کارخانے ہیں ان کے تریچی میں نیٹورک ہے یہاں ویپن پہنچاتے ہیں مختلف ٹرانسپورٹیشن کو تریچی کے طرح ہو رہی ہے وہ ساری اللیگل ٹھیکی سے کر رہے ہیں یہاں کی جو شاپ کیپر ہیں اس میں کچھ شاپ کیپر ہیں جس میں ملوث ہیں وہ آپ کو رسید بنا کر دیتے ہیں اور پنچ لگاتے ہیں یہ ہماری دکان سے بیچا گیا ہے سٹوڈنٹس ہیں وہ زیادہ لے منگوا رہے ہیں ویپن جب آپ کو بھی چاہیے کہ دیکھیں کہ بچے کو پسٹلائز لیسنز ہے یا نہیں ہو پہلی بات ہے اس کی زوٹ کیا ہے یہ جو گروپ آپ نے پکڑا اسے تکریباً اٹھارہ سے زیادہ ہمیں پسٹل ملے ہیں اور اگر آپ ان پسٹل کوالیٹی دیکھیں اب یہ فولی آٹومیٹک ہے یہ برسٹڈ ہے ٹرگر دبائیں گے تو جتنا بھی میکزین ہے ساری گولی نکالے گی اس میں چودہ میکزین بھیا اور اس میں چوبی سالہ میکزین اب کلاشنکو اف سے زیادہ خطانہ ویپن یہ دو ہو گیا جس شخص کو ویپن اور ویپن کے ساتھ لیسنس چاہیے تو وہ منسٹری آف انٹیریر کا لیسنس سے شو کرتے ہیں آپ کو اس کے وہ الگ سے پیسے لیں گے آپ سے آپ کا فوٹو بنگوائیں گے آپ کے شناسکارٹ بنگوائیں گے دو دن کے بعد آپ کو ایک پچھر آئے گی جس میں منسٹری آف انٹیریر کا لیسنس شو ہوا ہوگا جس کے اوپر ٹیو آر کوڈ بھی لگا ہو ہے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب آپ نے ٹیو آر کوڈ سکین کرتے ہیں تو وہ بلکل آپ کو اوریجنل ہتا ہے جبکہ وہ فیٹ لیسنس ہوتا ہے